سمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے سیف الرحمن سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے ابتداء میں پیشہ خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ صاحب سمو و امیر کی ہدایات پر قطر نے اعلان کیا ہے کہ وہ افغان امن مذاکرات کی ضروری مدد کرنے کا پابند ہے سودان نے صاحب سمو و امیر کی جانب سے سودان تم سلامت رہو مہم میں پچاس ملین ریال کی رقم دینے کو نہایت قیمتی ایک اقدام قرار دیا ہے میں کرونا وارث سے شفا پانے باروں کی تعداد اب ایک سو اٹھارہ ہزار پانچ سو کے قریب ہو گئی ہے اور بحرین اور اسرائیل کے وزراء خارجہ کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی ہے اور المنامہ و تل عبیب کے درمیان تعلقات کے قیام کے سمجھوتے پر تنقید کا سلسلہ جاری ہے اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیشہ خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب اسمو و امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات کے نفاظ میں قطر کی جانب سے افغان فریقوں کے درمیان مذاکرات شروع کرانے کی کوششیں جاری ہیں تاکہ وہ ایک ایسے سیاسی حل تک پہنچ جائیں جو چار دہائیوں کی رڑائیاں بند کرا دے اور افغان عوام کے لیے امن کی زمانت مل جائے نائب وزیر آزم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے مذاکرات کے افتتاحی تقریب سے خطاب کیا ہے جبکہ اس تقریب میں وسیع تر شرکت دیکھنے میں آئی ہے نائب وزیر آزم و وزیر خارجہ نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ افغانستان کی کشمکش کو ختم کرانے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ فائر بندی کی جائے اور اس کے بعد بات چیز شروع کر دی جائے قطر کی سیاسی کوششوں پر زور دیتے ہوئے شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے افغانستان میں امن کی بحالی کے لیے کی جانے والی کوششوں کا جائے زالیہ ہے ان کوششوں میں دوست ملک ریاستہائی متحدہ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو افغانستان کی قومی مسالحت کے لیے سپریم کاؤنسل کے صدر عبداللہ عبداللہ اور افغان طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ ملہ عبدالغنی برادر کے ساتھ بات چیت کی گئی ہے نائب وزیر آزم و وزیر خارجہ نے ان مراقاتوں کے دوران تاقیدن کہا ہے کہ قطر افغانستان میں امن کے عمل کی سیاسی مدد کا پابند ہے نائب وزیر آزم و وزیر خارجہ نے اپنے ایک ٹوئٹ میں لکھا ہے کہ اس تاریخی واقعے کی دوہا کی میزبانی اس کے اس یقین کی بنیاد پر کی جا رہی ہے کہ مذاکرات کے ذریعے تعمیری ڈائلاغ کہ ان کے ذریعے ایک جامع سیاسی تصفیہ ہو جائے یہی افغانستان میں پائیدار امن کی بحالی کا سب سے کامیاب ذریعہ ہے انہوں نے اپنے اس ٹوئٹ میں امریکی وزیر خارجہ طالبان تحریک کے سیاسی دفتر کے سربراہ اور افغانستان میں قومی مسالحت کی سپریم کاؤنسل کے سربراہ کے ساتھ ہونے بالی اپنی مراقاتوں اور باتچیت کا بھی ذکر کیا ہے دنی اسنا قطر کی معاون وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ کی سرکاری ترجمان محترمہ لولوہ بنت راشد بن محمد الخاطر نے اپنے ایک ٹوئٹ میں کہا ہے کہ قطر امن کی کوششوں میں ہمیشہ ایک با اعتماد شریک اور پارٹنر رہے گا اور اٹھارہ وزارت خارجہ اور بین اقوامی اہلکاران افغان مذاکرات میں شریک ہوئے ہیں جن میں امریکی وزیر خارجہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اور نیٹو کے سیکریٹری جنرل شامل ہیں اور قطر ان مذاکرات کی سرپرستی کر رہا ہے اس دوران میں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے دوہا کے ان مذاکرات کی اہمیت پر دور دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغان عوام کو اپنے ملک کا ایک نیا ٹریک شروع کرنے کا یہ تاریخی موقع مل رہا ہے امریکی وزیر خارجہ کی طرح ان مذاکرات کے اس اجلاس میں شرکت کرنے والے دوسرے اہلکاروں کی جانب سے بھی بیانات دیے گئے ہیں افغانستان کے لیے امریکہ کے ایلٹی ظلمائی خلیلزاد نے قطر کی ان کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے اپنی اس امیت کا اظہار کیا ہے کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں ایک امن سمجھوتا ہو جائے گا خاص طور پر کہ افغان حکومت اور طالبان تحریک کے درمیان گدشتہ بیس سالوں سے بھی زیادہ عرصے میں اپنی نویت کے یہ پہلے مذاکرات ہیں افغانستان میں امن کی بحالی کے لیے قطر کی کوششوں کی دور اور نزدیک کے سبھی لوگوں کی طرف سے سراہا جا رہا ہے اس سے اس بات کی تاقید ہوتی ہے کہ قطر کا پیغام ہمیشہ امن کا پیغام رہا ہے اور ان مذاکرات کے شراکہ اور پارٹنر بھی بطور خاص قطر کے اس پیغام اور اس کی کوششوں کو سراہ رہے ہیں افغانستان میں امن کی بحالی کے لیے قطر کی سیاسی مدد سے اب سودانی بھائیوں کے لیے قطر کی انسانی مدد کی طرف آتے ہیں اس کے لیے یہاں ایک مہم جاری ہے اس کا عنوان رکھا گیا ہے سودان تم سلامت رہو اس مہم کے مقصد سودانی بھائیوں کی مالی مدد کرنا ہے اور خود صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اس مہم میں پچاس ملین ریال کی رقم دی ہے تاکہ وہاں آنے والے سیلابوں کے متاثرین کی پریشانیاں اور تکالیف کم کی جا سکیں صاحب سمو امیر کے اس موقف کو ملک میں جمہوری سودان کے سفیر جناب عبد الرحیم السدیق کی جانب سے سراہا گیا ہے سودان تم سلامت رہو نامی اس مہم میں اب تک نواسی ملین چھ سو انہتر ہزار ریال جمع کر لیے گئے ہیں اس رقم سے بھی یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ قطر واقعی ہر دور میں مظلوموں کا قدلہ رہا ہے اور وہ ہر بہران میں اپنے بھائیوں کی مدد کرتا ہے امداد دینے والے قطری ہاتھ یہیں پر رک نہیں گئے بلکہ وہ اس سے بھی بہت آگے بڑھتے ہوئے البانیا تک پہنچ گئے ہیں اور وہاں قطر کی جانب سے قطر ڈیولیمنٹ فنڈ نے جمہوری البانیا کی حکومت کو پانچ ملین امریکی ڈالر کی رقم کا عطیہ دینے کے ایک سمسوٹے پر دستخط کیے ہیں اس رقم کے ذریعے البانیا کے دارالحکومت تیرانہ میں دو سکولوں کی تعمیر نو کی جائے گی ان میں سے ایک انٹرمیڈیئٹ سکول ہے اور دوسرا چھوٹے بچوں کا کنڈر گارٹن قطری کامیابیوں کے زمن میں وزارت سہتی عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وارث کے دو سو چھتیس مزید نئے کیسز ریجسٹر ہوئے ہیں اور مزید دو سو چھہتر مریض اس بیماری سے شفا پا چکے ہیں اس طرح ملک میں اس ووا سے سہتیاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد اب ایک لاکھ اٹھارہ ہزار چار سو پچھتر ہو گئی ہے کامیابیاں ثابت کرنے والے یہ تمام تر اعداد و شمار یہ بتا رہے ہیں کہ قطر کو اپنی صلاحیتوں پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ اس وارث کو شکست دے سکتا ہے ہر آنے وارا دن یہ ثابت کر رہا ہے کہ قطر کرونا وارث کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے قطر کے پاس اس کیلئے ضروری وسائل ہی نہیں ہیں بلکہ عظیمت کی قوت اور طاقت بھی ہے کہ وہ اس وبا کو کچلتے ہوئے اپنے سماج اور اپنے معاشرے کی حفاظت کرے گا خواہ اس کے لیے اسے کتنی ہی بڑی قیمت کیوں نہ ادا کرنا پڑے قطر میں شفا پانے والوں کی تعداد میں اضافہ متاثرین کی تعداد میں مسلسل کمی اور وفات پانے والوں کی انتہائی معمولی تعداد قطری کامیابیوں کا مو بولتا ثبوت ہیں صحت کے تمام تر وسائل کی فراہمی ملک کے تمام وسائل کو اس کے لیے مسخر کر دینا اور پھر اس وارث پر قابو پانے کا یقین ان تمام عوامل نے اپنا پھل دیا ہے اس لیے اب پابندیاں اٹھانے کا چوتھا محلہ سابقہ ٹرائم ٹیبل کے مطابق پوری کامیابی سے جاری ہے اور اب کرونا سے پہلے کی زندگی کی سرگرمیاں بحال ہوتی جا رہی ہیں اور آخری حدف اب بہت ہی قریب آ گیا ہے اب بہرین اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کے قیام کی طرف آتے ہیں اس اعلان کو ابھی چند گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ المانامہ تل عبیب کے ساتھ معمول کے تعلقات قائم کرنے والا ہے بہرین کے وزیر خارجہ نے اپنے اسرائیلی ہم منصب کو ٹیلیفون کیا اور وہ دونوں اس بات پر متفق ہو گئے کہ دونوں ملک مختلف سطحوں پر اپنے تعلقات کو فروغ دیں گے امریکہ امارات اور مصر نے اس اتفاق رائے کو علاقے میں استحکام کے حصول کی جانب ایک قدم قرار دیا ہے لیکن ان تینوں کے علاوہ دوسرے تمام اطراف سے المانامہ پر تنقیدوں کے تیر برسائے جا رہے ہیں کہ ابو ضبی کے بعد المانامہ نے بھی فلسطینی جسم میں چھرا گھونپ دیا ہے جو پہلے ہی قبضے کی وجہ سے خون میں نہایا ہوا ہے المانامہ اور تل عبیب کے درمیان تعلقات کے قیام کی توقع تو تھی لیکن یہ ان لوگوں کی طرف سے اسرائیل کی طرف سے دوڑتے چلے جانا ہے جن کے بارے میں فلسطینیوں کا خیال تھا کہ وہ ان کے بھائی ہیں یہ اس جارے اسرائیل کی طرف دوڑے جا رہے ہیں جس نے کسی بچے کسی خاتون اور کسی عمر رسیدہ شخص پر کبھی بھی رحم نہیں کھایا ایسے میں فلسطینیوں کی مدد کے لیے آگے بڑھنے کے بجائے بہرین امارات کے نخص قدم پر چل کھڑا ہوا ہے بلکہ اس نے تو کوئی بہانے بنانے اور عذر تراشنے کی بھی کوشش نہیں کی جس طرح کے امارات نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے قیام کا اعلان کرنے سے پہلے پیش کیے تھے بہرینی اہلکاروں کے بیانات حرف بحرف اور لفظ بلفظ وہی رہے ہیں اور انہوں نے بھی یہی کہہ ڈالا ہے کہ یہ ہماری خودمختاری کا فیصلہ ہے یہ سمجھوتا علاقے میں استحکام کے مفاد میں ہے اور آخری اور کھوکلا بلکہ زیادہ بدصورت جملہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ فلسطینیوں کے مفاد میں ہے اور تاریخ اس بات پر شاہد رہے گی کہ فلسطینیوں کی پیٹھ میں یہ چھرے اسرائیلی ہاتھوں نے نہیں بلکہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ چھرہ گھوپنے والے ہاتھ عربی ہاتھ ہیں تو اس نئے وار کے بعد فلسطینی گروپوں کی طرف سے رد عمل میں اس مطالبے کی شکل میں یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ فلسطین عرب لیگ سے نکل آئے حماس تحریک کے ایک رہنما اسماعیل ردوان نے یہ مطالبہ کیا ہے لیکن فلسطینی صدر کے مشیر خاص نبیل شاس نے کہا ہے کہ فلسطین ہرگز عرب لیگ سے نہیں نکلے گا بلکہ جن ملکوں نے یہ تعلقات قائم کرتے ہوئے عرب لیگ کے فیصلوں کی خلاف وردیاں کی ہیں وہ ممالک عرب لیگ سے نکل جائیں اور امریکی دباؤ کے نتیجے میں ریٹارڈ میجر جنل خلیفہ ہفتر اب اپنے موقف سے پیچھے ہٹ رہا ہے ترابلس میں امریکہ کے سفارت خانے نے اعلان کیا ہے کہ ہفتر اگلے چند گھنٹوں میں اپنا وہ محاصرہ اور ناکہ بندی ختم کر دے گا جو اس نے تلعبی تیل کی تنصیبات پر مسلط کر رکھا ہے امریکی سفارت خانے نے اس اقدام کی پابندی نہ کرنے پر متنبہ بھی کیا ہے آج کا نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجئے صاحب سمو امیر کی ہدایات پر قطر نے اعلان کیا ہے کہ وہ افغان امن مذاکرات کی ضروری مدد کرنے کا پابند ہے سودان نے صاحب سمو امیر کی جانب سے سودان تم سلامت رہو مہم میں پچاس ملین ریال کی رقم دینے کو نہایت قیمتی اقدام قرار دیا ہے ملک میں کرونا وارث سے شفا پانے والوں کی تعداد اب ایک سو اٹھارہ ہزار پانچ سو کے قریب ہو گئی ہے اور بہرین و اسرائیل کے وزرائے خارجہ کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی ہے اور المنام و تل عبیب کے درمیان تعلقات کے قیام کے سمجھوتے پر تنقید کا سلسلہ جاری ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا سمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے سیف الرحمن سے آج کا پہلا